السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والے عذابِ قبر کا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بھی عذابِ قبر سنا دے جو مجھے سنایا ہے تو تم اپنی میتوں کو ہرگز دفن نہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذابِ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام نے فرمایا ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ظاہری اور پوشیدہ اپنی تمام عزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام نے کہا ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنہ دجال سے پناہ مانگو صحابہ کرام نے کہا ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب قبر میں فرشتے سوال کر کے فارغ ہو جائیں گے تو کیا فاجر اور گناہگار اپنی قبر میں قیامت سے دوچار رہیں گے اور کیا مومن ایسے ہی نمتوں میں رہے گا یا پھر ایک آدھ دن ہی ایسا ہوگا اور پھر اس کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا اور آخر قبر کے عذاب کی حقیقت کیا ہے قبر کے عذاب کے حوالے سے آج کی ویڈیو کا آغاز ایک مولوی مصطفیٰ کے بیان سے کریں گے ان مولوی صاحب کے مطابق دلی کے علاقے جمنا میں سلاب آیا تو قریب کے قبرستان کی چند قبریں اکھڑ گئی ایک قبر کھولی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے جس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے اور تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈنگ مارتا ہے لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے یہ ماجرہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران تھے ایک دھوبی جو کہ جمنا کے گھاٹ پر آیا ہوا تھا اس نے اس کیڑے کو ایک کنکر مارا تو وہ کیڑا اچھل کر اس کی پیشانی پر آ گیا اور اسے ڈنگ مارا اور پھر وہی جا کر بیٹھ گیا وہ دھوبی چلانے اور تڑپنے لگا اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا تو اس نے کہا سنو مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک سام اور بچھو نے کاتا ہے اور نہ صرف ایک آگ کا شولہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک اس میں ایک ایک رونگٹے اور بال میں ہزاروں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں وہ دھوبی تین دن تک یوں ہی تڑپتا رہا پھر ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور آخر کار وہ انتقال کر گیا تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے میں نے سوچا اور حمد کر کے میت کے قریب جا کر بیٹھا سورہ یاسین اور کل شریف پڑھنا شروع کیے جب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا جب وہ کیڑا ختم ہو گیا تو ہم لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی اور اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی اب اس کے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے نہ جانے اس سے کون سا جرم ہوا خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں داخل ہوئی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ سب کو فکر آخرت نصیب کرے اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے عذاب قبر کے بارے میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا وہ حضرت عائشہ کو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کرنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر ہے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے دیکھا ہے یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عموماً لوگ قبر میں ہی دفن ہوتے ہیں خواہ کوئی شخص جل جائے ڈوب جائے مچھلیاں کھا جائیں یا درندے چیر پھار دیں کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے ہر صورت میں جزا اور سزا کا سلسلہ اس کے ساتھ ہوگا ناظرین آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دعا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ